ہلو دوستو مریم نواز شریف وزیراعلا پنجاب جو ہے بڑے بیزی ہیں اور جناب ان کی بڑی بائٹس بنا بنا کے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کی جاری ہیں اور جو نیوز چینل والے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں ان کو ابھی جو دو دن کی ان کی کاروائی ہے اس میں انہوں نے ایک تھانے کا وزٹ کیا ایک ہاسپیٹل کا وزٹ کیا اور انہوں نے ایک حکم جاری کیا وہ تینوں کے اوپر میں بات تھوڑی تھوڑی کروں گا پہلے تو تھانے میں وہ گئی ہیں تو پوچھ رہی ہیں حوالات میں جو لوگ بند ہیں ان سے آپ یہاں کیوں آئے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یہ مریم نواز کا آپ کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ عدالتوں کا کام ہے پولیس کا کام ہے آپ کا کام یہ تھا کہ آپ جب وہاں گئی ہیں تو دیکھیں حوالات میں جو لوگ قید ہیں ان کو فسیلٹیز ہیں ان کے پاس ٹائلٹ کی فسیلٹی بیسک فسیلٹی ایک پریبیسی والی ٹائلٹ کی فسیلٹی ان کو موجود ہے یا نہیں ہے ان کو کھانا ٹائم پہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے ان کو چار دفعہ دن میں یا تین دفعہ چائے یا کافی ان کو پیش کی جا رہی ہے تھانے میں یا نہیں وہاں تو کرسی تک نہیں ہے جس کے اوپر وہ حوالاتی بیٹھ سکیں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سا میرے حیال ہے آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ دوسرا آسپٹل میں آپ گئی ہیں عورتوں کو کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ آپ کا کیا مسئلہ ہے دوائی ملی ہے نہیں ملی ہے وہ کہہ رہی ہیں جی نہیں ملی آپ گھوم کے دیکھ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ دوائی نہیں ملی وہ آپ کو بتا رہے ہیں اس سے ایک چیز تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپیرینس آپ کا نہیں ہے کیونکہ ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں پہ آپ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں پیشنٹس کو ملیں لیکن آپ کا کام یہ تھا کہ آپ ہاؤسپٹل کے فارمسی میں جاتی ہیں وہاں چیک کرتی ہیں کہ کیا کیا دوائیاں ہیں ان کی انوائیسز نکالتی ہیں ان کا دیکھتی ہیں کہ یہ انوائیسز جو ہے ان کو آڈرٹ کے لیے آڈر کرتی ہیں کہ بھئی تمام ہاؤسپٹل کی فارمسیز کے جو انوائیسز ہیں بائنگ ہیں پرچیز جو ہوتی ہے اس کا آڈرٹ کیا جائے کہ یہ کہاں جا رہی ہیں دوائیاں کیوں نہیں ہیں دوائیاں آپ کا کام وہاں پہ فیسلیٹی چیک کرنا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں جو اترے اترے گھنٹے وہاں ویٹ کرتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر دیکھے ان کے لیے پانی کا چائے کا ان چیزوں کا بندبست ہے یا نہیں ہے ون ونڈو آپ آپریشن کی بات کرتی ہیں یہ چیزیں آپ کو چیک کرنی چاہیے اور سب سے بڑی آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی انتہائی احمق انسان نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ہی آپ نے حکم جاری کر کے آٹھ لاکھ اسلے کے لائسنس پنجاب کے آپ نے جو ہے وہ موتل کر دی ہے کینسل کر دی ہے ختم کر دی آپ کو پتا ہے کہ ایک اسلے کا جو لائسنس ہوتا ہے اس کی سالانہ لائسنس رینیول فیس کیا ہے بیس سے پچاس ہزار تا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پنجاب گورنمنٹ کو ریونیو آ رہا تھا اسلے کی لائسنس کی رینیول فیس کی شکل میں وہ گیا جو بلینز میں ہے آپ کیلکوریٹر اٹھا کے دیکھ لیں آٹھ لاکھ ٹائمز ٹوئنٹی تھاؤزن یا ففٹی تھاؤزن سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں آٹھ لاکھ ملٹیپلائی بائی ٹوئنٹی تھاؤزن جو فگر ہے وہ لکھ لیں اور پھر آٹھ لاکھ ملٹیپلائی بائی ففٹی تھاؤزن وہ فگر لکھ لیں تو وہاں سے وہ آپ نے ریونیو اس کے بیچ کیا جو بلینز آف روپیز کا ریونیو تھا وہ آپ نے بیگ جنبش کرنا بغیر سوچے سنجھا آپ فارق کرو اسلا لائسنس کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلے لائسنس ختم کرنے سے جو ہے وہ چوری ڈکیتی قتل یہ چیزیں ختم ہوگی نہیں ہوں گی اس لیے کہ قتل چوری اور ڈکیتی میں اسلے والا لائسنس تو استعمال ہی نہیں ہوتا کوئی پاگل ہی ہوگا جو اسلے والے لائسنس کے ساتھ جا کے تو لائسنس والے اسلے کے ساتھ جا کے ڈکیتی کرے گا کیونکہ وہ تو پکڑا جا سکتا ہے اگر فائرنگ ہو وہاں پہ بلٹ کا فرنسک ہو تو وہ اس کا ٹرین بیک کیا جا سکتا ہے اس کے انہر تک اس کی شاپ تک کہاں سے خریدا بلکہ فیکٹری تک ہے وہ کونسی فیکٹری میں یہ چیز بنی تو ہونا یہ ہے کہ آپ ہونا یہ ہے کہ اب آپ کے اس حکم کی وجہ سے نجائز اسلہ جو ہے اس کے کارمبار میں اضافہ ہوگا تو کیا نہ جائے یہ جو بلیک مافیا ہے مارکٹ بلیک مارکٹ مافیا جو ہے اسلے کا یہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ اسلے کے لائسنس ختم کرے تاکہ وہ بلیک مارکٹ فلرش کرے آپ نے اگر اسلے کے لائسنس یہ جو ختم کی ہیں اس سے بہتر یہ ہوتا کہ آپ کہتی کہ اسلے کے لائسنس کے جو سالانہ فیس ہے اس سے پنجاب کے ہر ہاؤسپٹل میں فری میڈیسن جو ہے وہ سپلائی کی جائے گی اب سال تو آپ نے ہوم وقت نہیں کیا وہاں ایڈمنیسٹریٹیو سیاست تو ہمارے آنکھی جیسی ہے وہ سب کو پتا ہے ایک دوسرے خلاف تقریریں کر کے لوگ جو ہے وہ لوگوں کے جذبات اُبھار کے تو پاپلر ہو جاتے لیکن ایڈمنیسٹریشن کیسے چلانی ہے آپ غلط اینڈ سے شروع کر رہی ہیں تینکیو